بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دی یوٹیوب چینل فیزکس منٹور سٹوننٹس میں ہوں محمد مزمل اور فیزکس پیپر پشاور بورڈ نیو ڈیزائن 2021 کی ویڈیو سیریز کی تیسری اور آخری ویڈیو میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکشن نمبر سی اپنے پیپر کا اٹیمٹ کرنا سیکھیں گے تو سیکشن نمبر سی میں جو نمبر آف کوششنز ہیں ان کی تعداد اور ان کے مارکس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی چار کوششنز ہیں آپ کو ان میں سے تین اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور ہر کوششن کے دو پارٹس ہوں گے تو یہ پیٹرن تو چینج نہیں ہونے لگا تو پھر ایسا نیا کیا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو یہ بتانے کے لئے اچھا شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں پہلی اور دوسرے لیکچر کی ویڈیوز موجود ہیں پہلے آپ وہ دیکھئے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ بتا چکا کہ نمبر آف کوششنز اور ان کی جو مارکس ہیں نہیں چینج ہوں گے دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں نے جس چیز کا خیال رکھنا ہوگا وہ یہ کہ ہر کوششن کو ایک نئے پیج سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوگا اور پچھلی دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ آپ جب بھی نیا کوششنز شروع کریں گے تو جو کوششن نمبر اوپر لکھا ہوا ہوگا اسی کو اسی پیج کے اوپر لکھنا پڑے گا تو یہ ریسٹرکشن اس پارٹ میں سیکشن سی میں بلکل بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی کوششن کسی بھی پیج پر لکھ سکتے ہیں ہاں یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آدھا سوال یہاں کر کے ایک پیج پر کمپلیٹ کر کے اور لائن لگا کے کوئی دوسرا پارٹ اسی کے نیچے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو اس کوششن کے تو آپ جانتے ہیں کہ دو پارٹس ہوں گے اگر آپ کا ایک پارٹ دو پیجز پر آ گیا ہے یا ون اڈا ہاف پیج پر آ گیا ہے تو باقی کا ہاف آپ خالی چھوڑیں گے اور نیکس پیج کے اوپر نیا پارٹ شروع کریں گے تو ہر پیج کے اوپر کوششن نمبر دینا اور جس کوششن نمبر کو آپ نے پین سے بلو یا بلک کلر کے بالپوائنٹ سے لکھا ہے وہی ان سرکل بھی نیچے کرنا ہوگا تو سکرین کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہی کوششن نمبر آپ نے بلاک میں لکھنا ہے یہی کوششن نمبر آپ نے نیچے سرکل میں یا ببل میں فیلنگ بھی کر کے پورا کرنا ہے اور یہاں آپ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو پارٹ نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی آپ کوئی بھی کوششن کر رہے ہوں اس کا نمبر پیج کے ٹاپ پہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کا پارٹ یہاں پہ لکھیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر پیج کے اوپر وہ کوششن نمبر جو آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی لکھنا ہے اور اس کا جو پارٹ ہے وہ بھی لکھنا ہے یعنی کوششن نمبر اور اس کا کون سا پارٹ ہے اے یا بھی وہ بھار بھار لکھنا پڑے گا ہر پیج پہ اچھا ایک چیز اور آپ کو یہاں سائٹوں کے اوپر میں یہ شیڈڈ ایریا کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے بالکل نہیں لکھنا یہ کلیر انسٹرکشن آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی پر کے اوپر آپ کو ایک چیز اور بھی دکھائی دے رہی ہوگی یہاں یہ دیکھیں یہاں سٹیپل لکھا ہوا ہے تو آپ نے صرف لیفٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ سٹیپل کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اور یہ جو آپ سکوئر باکس دیکھ رہے ہیں اس سکوئر باکس کے اندر آپ نے کوئی نشان نہیں لگانا کوئی پین نہیں پھیرنا یعنی آپ نے اس جگہ پہ کچھ بھی رائٹنگ وغیرہ نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا تو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے سیکشن سی بھی سپوز کرلیں کہ کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو پراپرلی سٹیپل کر لیا اور جہاں جہاں منع کیا گیا تھا وہاں پر آپ نے نہیں لکھا جہاں پر لکھنے کو کہا گیا تھا وہاں آپ نے لکھ لیا ہر کوئشن کو نئے پیپر سے سٹارٹ کیا نئے پیج سے سٹارٹ کیا ہر پارٹ کو بھی نئے پیج سے سٹارٹ کیا ہر کوئشن نمبر ہر پارٹ اس کا ہر سائٹ پر لکھنا ہوگا یاد رکھئے گا یہ پیپر سکرین پر چیک ہوں گے تو نہیں پتا چلے گا سکرین کے اوپر کہ آپ اس وقت کون سا question attempt کر رہے ہیں اگر آپ نے ہر پیج کے اوپر نہ لکھا یاد رکھیے گا میں زور دے دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپر سکرین پر چیک ہونے ہیں آپ لوگوں نے ہر پیج کے اوپر یہ لکھنا ہوگا کہ آپ کون سا question کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا relevant part بھی لکھنا ہوگا suppose آپ لوگ کر رہے ہیں جی پہلا question کر رہے ہیں یاد رکھے گا تیرہ short question کے بعد جو پہلا long question ہوگا یا وہ question number one سے indicate کیا جائے گا یا وہ 13 کے بعد next ہوگا 14 number سے تو آپ اگر اوپر block میں 14 لکھتے ہیں اور اس کا part a کر رہے ہیں تو جب تک یہ ختم نہیں ہوتا آپ continue کرتے جائیں next page پر جاتے جائیں گے ہر page کے top پہ آپ 14 اور a 14 a 14 a لکھتے جائیں گے جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے آگے اس کے question کے نیچے جتنی بھی جگہ sorry answer کے نیچے جتنی بھی جگہ بچ گئی ہے آپ اس کو ویسی چھوڑ دیں part b جو ہے question 14 کا question 14 کے part b کو نئے page سے start کریں گے تو ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے paper کو complete کر لینا ہے اور ایک دفعہ یہ complete ہو جاتا ہے تو آپ properly left side پہ top پہ stepل کر کے invigilator کو دے دیتے ہیں آخری بات بتا دوں کہ یہ screen کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے let us suppose کہ extra sheets آپ نے لی ہیں جی تین لی ہیں تو پہلی extra sheet جب آپ لیں گے تو آپ کو یہ جو extra sheet ہے اس کے اس box میں یہاں پر filling کرنی ہوگی اور اگر آپ نے دوسری extra sheet لی ہے تو یہاں پر اگر آپ نے تیسری بار extra sheet لی ہے تو یہاں پر and so on تو جتنی extra sheets آپ لیتے جائیں گے وہ والا سرکل آپ یہاں پر اس block میں filling کرتے رہیں گے bubble کو fill کرتے رہیں گے تو یہ تھی جی simple steps جو کہ میں نے تین ویڈیوز کی شکل میں آپ کا تک پہنچا دیے اور اب امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک یہ پہنچا دیں گے کیونکہ اسی سال سے یہ paper pattern یہ paper design physics اور انگلیش کے لیے وہ کیا جائے گا implement کر دیا جائے گا تو چلیں جی ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو آخری بات بتا دیتا ہوں کہ پشاور بورڈ نے جس ورکشاپ میں ہمیں بلا کر یہ train کیا تھا اس میں انہوں نے اپنا contact number ایمیل ایڈریس وغیرہ وائٹ کیے تھے تو وہ میں سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کے آفیس آرز یہاں منشن ہے آپ اس آفیس آرز میں کال بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پہ بھی میسج ڈراب کر سکتے ہیں ان کو پشاور بورڈ والوں کو ایمیل بھی کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے اگزیمنیشن کے دوران بھی جو سٹاف ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور یہ جو آپ لوگوں کے پاس بطور سمپل میں ایمیل اور وائٹس ایپ کے تھرہو آپ کو دے رہا ہوں اس کے اوپر بھی آپ پرنٹ نکال کے پریکٹس کریں اور اگر آپ چاہیں مجھے بھیج کر کراس ویریفیکیشن کے لیے چیکنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں میں اس کو چیک کر کہ آپ کی اگر ان کیس کے کوئی غلطی ہے تو وہ ضرور بتاؤں گا تو چلیں جی ایف اے کیوز کے نام سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ